بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی وجہ سے اکثر یہ پھوڑے پھمسیاں جسم پر نکلتی ہیں اب یہ خون جو ہے یہ جسم کے اندر گردش کرتا ہے اور خون کے اندر شیعتین اکثر داخل ہو کر جنات وہ جسم کو فاسد چیزوں سے بھرتے ہیں اور یہ فاسد چیزیں بعض کا جناتی ہوتی ہیں بعض کا انسان کے اندر بیماری ہوتی ہے کھانے پینے میں بد احتیاطی کی وجہ سے یہ فاسد چیزیں جسم میں داخل ہو جائیں اس کے لیے دو مجرب عمل ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ جس کو پھوڑے پھنسیاں نکلیں وہ نبی علیہ السلام کی سنت حجامہ کو اختیار کرے حجامہ لگوائے حجامے سے کیا ہوگا کہ آپ کے جسم سے پھوڑے پھنسیاں کا فاسد مواد نکل جائے گا دوسرا مجرب عمل یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کے پھوڑا ہے آپ جو ہے یہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ کو آپ پڑھیں اور ایسے پڑھیں کہ جہاں پھوڑا ہے وہاں اس کو انگلی کو گھمائیں ایک بار یوں کہہ کے گھمائیں پھر دوسری بار کہیں اس طرح گھمالیں پھر تیسری بار کہیں پھر دوسری سائٹ سے انگلی گھمالیں پھر دوسری بار پڑھیں یوں انگلی گھمالیں پھر تیسری بار پڑھیں پھر انگلی یوں گھمالیں یوں یہ عمل آپ نے تین مرتبہ دہرانا ہے ایک مرتبہ انگلی اس طرح تین بار گھمائیں پھر تین بار اس طرح گھمائیں یہ آیت پڑھتے ہوئے اور ساس پھونکتے بھی رہیں اور ایک چکر ہو گیا پھر دوسری مرتبہ ایسے کریں پھر تیسری مرتبہ بھی یہی روٹین اختیار کریں اور ساس پھونکتے رہیں اس کے علاوہ یہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ کو 41 مرتبہ 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پیئیں اور اپنی باڈی جہاں جہاں پھوڑے ہیں وہاں پہ چھنٹے بھی دیں اگر کوئی دوا لوشن یا کریم لگا رہے ہیں اس پہ بھی دم کر لیں انشاءاللہ آپ کے جسم سے یہ پھوڑے ختم ہو جائیں گے اللہ چہرے کو بھی اور جسم کو بھی پاک ساف کر دے گا نکھار پیدا کر دے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم